محمد و محمد و عجل فرقم شریف تمام حضرین خانہ گوہ سکیر کا معدبانہ سلامت و فیعی علی علیہ السلامت و سلام مدد سلامت رہیں آبادلیں بحق الحسین علیہ السلامت و سلام ایک کل رات جو گفتگو چلی ہے برادر محترم سید آفتاب علی بخاری شاہ صاحب سے اس میں پرسنل پر بھی مجھے کچھ مسیجز آئے ہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے جو آپ کو یہ بات کی ہے خیر یہ میں نے اس کے پر تحریر دی ہے اسے آپ پڑھ لیں یہ آج سے تقریباً کوئی ڈھائی ماہ پہلے بلکہ تین ماہ پہلے ایک گروپ ہے وہاں پر ہمارا گروپ ہے وہاں پر تمام علماء ہیں اللہ کرین ہیں خطبات ہیں اور جید علماء ہیں یہاں پر اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور یہ تقریباً کوئی چار دن گفتگو جاری رہی میں اکیلا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لئے اور علماء کا ایک حلقہ تھا سارا جہاں پر یہ سارے عدلہ میں نے دیئے ہیں وہاں پر اور وہاں پر میں نے ثابت کیا تھا ان سب علماء کی موجودگی میں جو ڈائیسوں کے قریب ہیں وہ گروپ ثابت کیا تھا میں نے کہ غالی جو ہے نہ تو یہ مشرق ہے نہ ہی یہ نجس ہے اگر یہ مشرق اور نجس ہوتا تو پھر یہ مکہ سے بھی نکالے جاتے یہودی اور نصارہ جبکہ مکہ میں مشرقی نے مکہ نے کلمہ پڑھ لیا اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نکل گئے لیکن ثابت نے پڑھا تقریب میں لیکن نصارہ اور یہود جو تھے وہاں پر جن کے گھار تھے انہیں وہاں سے بے دخل نہیں کیا گیا یہ تاریخ ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا عیسیٰ اور یہ آیات ہیں قرآن پاک کی آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں جا کر سورہ مائدہ کی ایک سو اٹھارہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گا کہ کیا ان نصارہ کو آپ نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کی والدہ سیدہ مریم جو ہیں وہ الہین یعنی دو الہ ہیں دو اللہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا اور ان کے اس فعل سے میں برات کرتا ہوں بڑی زمہ ہوں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فرمائیں گے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست عزت والا اور حکمت والا ہے اچھا ہماری جو شیع تفسیر ہیں اس میں ایک حدیث بھی اس آیت کی تفسیر میں موجود نہیں ہے ایک حدیث بھی لیکن مسند احمد بن حنبل میں دو آدیث ہیں اور دونوں حضرت ابو ذر غفاری سے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ساری رات عبادت کی اللہ کی اور اپنی عمد کے لئے شفاعت طلب کی تو حضرت ابو ذر غفاری نے صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ساری رات عبادت کی ہے اس کی علت کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نسارہ کے لئے شفاعت طلب کر رہے ہیں تو میں نے بھی اپنی عمد کے لئے شفاعت طلب کی ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ میری عمد میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غلف کریں گے ان کے لئے شفاعت طلب کی ہے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں مشرق کی شفاعت نہیں کروں گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور ان دونوں آحادیث کو بقیدہ ہمارے مراجع اعظام نے نقل کیا اپنی کتابوں میں اس کے میں حوالے دے چکا ہوں اب بھی موجودہ میں دے سکتا ہوں اور علماء نے اسے نقل کیا اور بقیدہ مرکز جو تحقیق کا مرکز ہے ابحاثِ علوم اور ابحاثِ احادیث کے اوپر ایران کا اس نے بھی ان دونوں آحادیثوں کو نقل کیا ہے اپنی کتاب جو ان کی طرح سے چاپ ہوئی ہے اس کے اوپر بحث ہوئی کہ میں نے یہ سوال علماء کے سامنے تک کھا کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ یہ سوال کر رہا ہے تو مولا میرے المومنین سے بھی اللہ ضرور سوال کرے گا تو وہاں پر یہ بحث سٹارٹ ہوگی کہ مولا میرے المومنین سے سوال ہی نہیں ہوگا ان سے تو پوچھنے جائے گا یہ کیسی آپ ثابت کریں گے تو پھر میں نے یہ جو آیات ہے نیچے یہ تمام آیات میں نے وہاں پر علماء کو دی اور یہ ان کی تمام ریکارڈنگز ان کے تمام قوائے میرے پاک محفوظ ہے یہ سورہ مائدہ کی نو نمبر آجا ہے اللہ رب العزت لیے فرما رہے ہیں جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ جنہوں اپنی عمدوں کی طرف سے کیا جواب ملا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے تو ہی غیب کی تمام باتوں کا پڑا جانے والا ہے یہ رسولوں کے لئے ہے اچھا اگلی آیت ہے یہ سورہ عراف کی چھے نمبر ہے پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بیجے گے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے یہ بھی تمام مرسلین سے پوچھنے کی بات ہے اچھا پھر اس کے آگے سورہ اہزاب کی ساتھ نمبر آئیت ہے اچھا اس کے بعد یہ آئیت ہے سورہ الہزاب کی آٹھ نمبر اللہ رب العزت یہ فرمارا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے اور کافروں کے لئے ہم علمناک عزاب پیار کر رکھے یہاں پر صدقین جو ہیں اس کی تفاصیر اٹھا کر دیکھ لیں تفسیر کنی سے تفسیر صاحبی تک چل جائیں یا تفسیر علمہ حسین برچارہ صاحب کی طرف سے تو صادقین سے مراد معصومین جس میں شامل ہیں چاردہ معصومین ان سے بھی سوال کی جائیں گے پوچھے جائیں گے اچھا اب یہ تیعہ ہو گیا کہ مولا امیر المومنین سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے اور یقین انہیں پوچھے جانے ہیں ہر حجر سے پوچھے جانے ہیں تمام جتنی بھی رسول نبی اور حجر جائے انہوں نے اپنی قوم اور عمد کے لئے جو گمراہی ہے ان کے جوابات انہوں نے دینے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس کے اوپر چار دن لگے تھے میرے گفتگو کرتے ہوئے اچھا مولا امیر المومنین سے بھی یقیناً ان غالیوں کے بارے میں نسہریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یقیناً پوچھا جائے گا اور مولا امیر المومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نصارہ کے لئے شفاعت طلب کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر تُو انہیں بخش دے تو تُو بڑی عزت والا بڑا عزیز اور حقیم ہے اس عزیز اور حقیم کے اندر بھی ایک بہت بڑا راز چھپا پوشیدہ ہے یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں تُو بڑا عزت والا اور حقیم ہے اگر تُو انہیں بخش دے عزت والا اور حقیم ہے یابر عزیز یعنی عزت والا اور حقیم ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور سیدہ مریم کو وہ الہ حین کہہ رہے ہیں دو خدا مان رہے ہیں پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو انہیں جنہوں نے ہم دونوں کو الہ حین کہا ہے اور تجھے بھی اللہ کہا ہے بخشتے تو تو بڑا عزیز بڑا عزت والا اور حکمت والا یہ عزت اور حکمت کیا ہے یہاں پر اللہ کی او بھائی یہ عزت اور حکمت ہے کہ ان سارا نے پتھروں کو بوتوں کو لکڑی کے بوتوں کو سونے کے بوتوں کو چاندی کے بوتوں کو حلوے کے بوتوں کو پتھر کے بوتوں کو یا حجت کو چھوڑ کر کسی ایک شخص کو یا غیر حجت کسی ایک فرد کو اللہ کی حجت یا الہ نہیں کہا یہ اللہ کی عزت کی ہے انہوں نے اگر گمراہ بھی ہوئے ہیں پسلے بھی ہیں تو گاندھ پہ نہیں گرے اللہ کی حجت پہ گرے ہیں یہ اللہ کی عزت ہے اور تو بڑا حکمت والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ فرمارے ہیں اور اگر یہی سوال مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا غالیوں کے لیے اور نسیریوں کے لیے تو مولا امیر المومنین وہ بھی کہتے ہیں میں ان سے برات کرتا ہوں ان غالیوں سے اللہمہ انہی براتو کا براتو کا براتو کب براتو عیسیٰ بن مریمہ من النصارہ یعنی وہی جملے مولا امیر المومنین کے نحجب لاغا میں اور دیگر روایات میں موجود ہیں کہ اے اللہ میں ان غالیوں سے برات کرتا ہوں بے اے نہیں اسی طرح جس طرح عیسیٰ بن مریم نے نصارہ سے کی ہے تو اب غالی کا مطلب کیا ہوا اس فرمان سے غالی کا مطلب کہ جو مولا امیر کو اللہ کہہ دے جنہیں ہم نسیری بھی کہتے ہیں اصل میں یہ غالی ہیں یہ غالی ہیں مولا امیر المومنین کے اس جملے سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ غالی ہیں اور مولا امیر المومنین ان سے برات کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام شفارش بھی کرتے ہیں شفاعت کے لئے ان کی شفاعت کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفارش ہے اس آیت میں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا عزت والا اور عزت والا کہ یہ تیری حجت کے اوپر پسلے ہیں بوتوں کے اوپر یہ غیر حجت کے اوپر نہیں پسلے گند پہ نہیں گرے جہاں پر شفاعت طلب کر رہے ہیں اور مولا امیر المومنین نے بھی اگر بے اینے ہی اسی طرح دو گئے عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے روز محشر انہیں سالیوں کے لئے اللہ کی باردہ میں یہ شفاعت کر دی اور یقیناً کریں گے مولا امیر المومنین شفاعت کریں گے تو کیا اللہ رد کر دے گا مولا امیر المومنین کی شفاعت جتو مراقب ہے کہ یہ جس کی شفاعت کریں گے رد نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس موضوع کو چھپایا کیوں گیا اس موضوع کے پر بحث کیوں نہیں کی گئی اس موضوع کے علاوہ شاز روایات کو کیوں آخذ کیا گیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ تلخ تاریخ اور حقائق ہیں اس کے پیچھے بہت تلخ حقائق ہیں اور یہ سلسلہ شیخ صدوق نے شروع کیا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تین سو کتابیں ہیں دو سو ترسی کتابیں انہوں کی غیب ہیں اور فقط سترہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ حکومت آل بھویا کو بچایا جائے کون بچائے شیخ صدوق بچائیں اس وقت کے جتنے بھی ہم جیسے مومنین تھے انہیں مفوضہ کہہ کر کیونکہ انہوں نے حضانوں میں علیہ وآلہ شہارت سالسہ پڑھنے شروع کر دی ولایتی تقوینیہ پڑھنے شروع کر دی اور ہانابل جو ہیں جو آج فساد ہو رہے ہیں پاکستان میں حضور کر وہاں اس حکومت کے خلاف شروع ہو گئے مساجد جلا دی گئیں بزار جلا دیئے گئے گھر جلا دیئے گئے مکتبیں جلا دیئے گئے تو آج جس طرح لا تعلقی ہو رہی ہے ان سے لا تعلقی کیا شیخ صدوق نے اور اپنے جو اصل مسادر جو کتابیں تھیں تین سو دو سو ستاسی وہ شیخ صدوق نے خود غیب کی ہیں اور ان کے مقابل حکومت کی لکھوائی ہوئی سترہ کتابیں جو آج ہمارے پاس ہیں یہ سامنے لے کر آئے ہیں باقی گئے بھر ان کتابوں کے کبھی نام اٹھا کے پڑھ لیں کون کون سی کتابیں ہیں صرف نام ہی پڑھ لیں ان کی تفسیر بھی تھی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہیں اور شیخ صدوق کی یہ کوئی ایک ایک دو دو جلدوں کے اوپر نہیں تھی مدینہ تلعلم دس جلدوں پر کتاب تھی ان کی مجلدات تھی بڑی بڑی تو یہ شیخ صدوق اور یہ مفاولہ کا شوشہ میں یہی رفاظ کروں گا شوشہ چھوڑنے والے شیخ صدوق ہیں اور یہ جتنی روایتیں لے کر آئیں یہ سب شاز ہیں یا مرسل ہیں یا بزعیف ہیں یا شاز ہیں کیونکہ یہ قرآن سے ٹکڑا رہی ہیں قرآن کی ایک آیت لے کر آئیں ایک آیت لے کر آئیں میں زندہ ہوں میرے موہ کے اوپر آ کر تھوکنا اور کہنا یہ آیت ہے جس میں نصارہ کو اللہ نے مشرک کا ہے ایک آیت لے کر آئیں اور اگر میں مر جاؤں تو زمین کے اوپر لگیر کھینچ کر اسے شاہد عباد صندوقی قبر تصور کر کے تھوک کے کہنا شاہد عباد صندوق یہ آیت ہمیں مل گئی ہے یہ ہے وہ آیت مجھ تک پہنچے ایک لے کر آئیں زیادہ نہیں ایک آیت جس میں اللہ نے قرآن پاک میں نصارہ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سجدہ مریم صلوات اللہ علیہ کو الہین یعنی دو اللہ مانتے ہیں دو معبود مانتے ہیں اللہ کے علاوہ اور اللہ تیسرا ہو گیا تین معبودوں کے تین خداوں کے تین اللہ کے قائل ہیں یہ نصارہ ان کو اللہ نے مشرک کہا ہو مشرک نہیں کہا گیا یہ ایسا موضوع ہے جو چودہ سو سال سے اسے بند کر کے رکھا ہوا اسے کھولا ہی کسی نے اس کے اوپر گفتو ہو میں کر چکا ہوں علماء کے سامنے یہ میری تحریر بھی ہے اور یہ میری ریکارڈنگ بھی ہے اس تحریر کو ریکارڈنگ کو چیلنج کریں لے کر جائیں علماء کے پاس اور کہیں کہ یہ شاہد عباد صندوق یہ کہہ رہا ہے اور اسے جواب دیا جائے اس کے چیلنج کو قبول کیا جائے اور آگر جواب دیں ورنہ کانوں سے پکڑ پکڑ کر نہ نکالو کیونکہ مدینہ سے مولا امیر المومنین نے نہیں نکالا کوفے کے اندر یہ غالی تھے اور یہ غالی اتنے قریب تھے کہ مسجد کوفہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایسی باتیں گیا کرتے تھے ہروایات ہے ہمارے پاس لیکن مولا امیر المومنین نے اپنی خلافت میں سے اپنی خلافت کے دور میں ان غالیوں کو اپنی خلافت سے باہر نہیں نکالا انہیں نجس نہیں کہا آئیں ان سے براد کی براد کی کہ میں یہ اللہ میں ان سے براد کرتا ہوں اینے ہی اسی طرح براد کرتا ہوں جس طرح عیسیٰ نے نصارہ کے لئے براد کی تھی اب نصارہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کو سیدہ مریم کو اللہ کہہ رہے ہیں الہین کہہ رہے ہیں بہنے ہی اسی طرح مولا امیر المومنین کو بھی غالیوں نے اللہ کہا یہ جو روایات ہیں نا یہ سات اور آٹھ جو روایات ہیں کہ مولا نے انہیں جلا دیا یہ نصاریوں کو جو آیتیں جلا دیا یہ سب ضعیف السند اور گڑی ہوئی روایتیں ہیں اس لئے کہ غالی کے لئے پہلے تو حد لے کر آئے نا اگر تو مولا میرے المومنین نے جلایا تو پھر کتب احادیث میں فقہ کے باو کے اندر ان کی حد جو ہے وہ جلانا ہو وہ تو موجود نہیں وہ تو ہے نہیں صاف چٹا صفحہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر تو اس لئے میں کہہ تو درائت نہیں ہے روایت کو درائت سے پرکھا جاتا ہے فقط پڑھ کر یہ نصاب کی کتابیں پڑھ کر یہ جن جو چلا آ رہا ہے کہ لکیر جس کو پیٹ سے چلے آ رہے ہیں ہمارے فقہ اسی کے اوپر چل کر نتائج نہیں نکلتے عقل فکر غور تدبر تحقیق ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جانا پھر نتائج نکالنا پھر ہوتا چیلنج جس طرح میں دے رہا ہوں وہاں ہیں اس کے اوپر اس چیلنج کو قبول کریں لاکھ سوچ بدے آخر میں ہوجیک ہے سوچ بدے ağı جس سوچ What سوچ 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 سوچ